اوارہ کتوں کے حملے جاری ایک اور بچے کو اوارہ کتوں نے کاٹ کر زخمی کر دیا ہیر کے گاؤں سوڑا میں دس سالہ عمر تاری کو کھیت میں کتے نے نوش ڈالا زخمی حالت میں اسپتال منتقل کتوں کے کاٹنے کے واقعات سمدار کان سال دوہزار بیس کے آخری تین ماہ میں کتے کے کاٹنے کے دو ہزار ایسو ترانوے واقعات رپورٹ ہوئے تدریسی اسطالوں میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین موجود ہے ترجمان پرائمری ہیلت کا موقف شہر کے نوزانز میں پانچ ہزار چھ سو نوے عوارہ کتوں کا انکشاف عوام کی شکایات پر کتے طرف کرنے کی پالیسی تبدیل عوارہ کتوں کو ماننے کے بجائے نسل کشی اور ویکسینیشن کرنے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر نے پالتو کتوں کا مکمل ریکارڈ لینے کے لیے نور اکنی کمیٹی قائم کر دی کرونا بے کابو لاہور میں مزید نو افراد انتقال کر گئے چوبیس خنٹوں کے دوران ایک سو اٹھاسی نئے مریض پھر ریپورٹ ہوئے پنجاب یونیووسٹی میں کرونا کے مزید تین کیسز ریپورٹ پروفیسر ڈاکٹر حارس موبیر اور دو ملازمین میں وارث کی تصدیق ہو گئی پنجاب میں مزید انیس ہلاکتیں ہوئی امباد کی تعداد چار ہزار نو سو نیس ہو گئی لاہور کے مزید چھے علاقوں میں سمارک لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا بیدیاں روڑ ڈیفنس فیس 3 اور 5 کی گریاں شامل فیصل ٹاؤن علام اقبال ٹاؤن اور مناوہ کے علاقے بھی شامل لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں مارکٹیں دفاتیر اور ریسٹورنٹ بند رہیں گے کرونا کے ساتھ فضائی علودگی کا بھی روک فضا بتدری جالودہ ہونے لگی لاہور پھر علودہ ترین شہروں میں سر فیرست آ گیا شہر کا مجموعی ایکیو آئی 319 ریکارڈ موڈل ٹاؤن 364 ایکیو آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود گل بھگ میں 347 ایکیو آئی ریکارڈ کیا گیا کرونا وائرس سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو گئیں تجارتی سامان کے قرائے میں تین گناہ اضافہ ہو گیا موبائل ایکسیسریز مہنگی موبائل کے چارجر ہینڈ فری پروٹیکٹر ڈیٹا کیبل اور بیٹریز کے ریٹ دوبنا ہو گئے چائنہ سے کارگو کا قرائے پانچ سو پچاس روپے سے بڑھ کر دو ہزار روپے کلو ہو گیا سو روپے والا موبائل کور دو سو روپے اور ایک سو بیس روپے والی ہینڈ فری دو سو بیس کی ہو گئی بیٹریز ایک سو پچاس روپے گلاس پروٹیکٹر ایسی روپے اور موبائل چارجر ایک سو پچاس روپے مہنگا حکومتی پالیسی سے موبائل کی مارکٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تاجروں کا موقع مہنگائے زیادہ تنخواہیں کم ایجی آفیس کی مختلف ایسوسییشنز اور یونینز کی ہرطال اور احتجاب حکومت کے خلاف نارے بازی تنخواہوں میں ایک سو فیصد اضافہ کا مطالبہ ریلوے میں ریسٹرکچرنگ کا معاملہ ریلوے ایکاؤنٹس ریپارٹمنٹ کے ملازمین کا ریلوے ہیڈکوارٹر احتجاجی مظہرہ ملازمین کی ممکنہ برطرفی کے خلاف چیف ایکزیکٹیو آفیس کے باہر نارے بازی 38 سال کے بعد ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی تحریل کر دی گئی کمیٹی ایل ڈی اے واسا ٹیپا سمیت چودہ اداروں پر مشتمل تھی پی ایچ اے ہاؤسنگ ریسکیو سیول ڈیفینز لئے انتظامیہ شامل بلدیہ اسمہ پولیس لیسکو پارکنگ کمپنی بھی شامل 1983 میں ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کو بنایا گیا تو ہزار ٹیم میں کمیٹی نے ماسٹر پلین بنانے کی منظوری دی اب ریگولیٹی ایتھارٹیز حدود میں آنے والی امارتوں کا فیصلہ خود کریں گی سیکھر جی بلدیہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے تحت پچاس کنٹرول شارہوں پر نقشوں کے فیصلے ایتھارٹیز کریں گے بلدیہ سرکار میں میٹرو بس لاوارس 28 سال میں کروڑوں روپے الیکٹرک کا سامان نکارہ ہو گیا 28 سٹیشن لائٹس اور ٹریک کے نیچے 270 سٹیشن لائٹس خراب لائٹیں اور برکی اتاریں تبدیل کرنے پر 3 کروڑ 41 لاکھ خرچہ آئے گا ماسٹرانزیٹ ایتھارٹی نے سامان اور تخمینہ کی ریپورٹ تیار کر لی الیکٹری کام کے لیے سپاک اور میس کام کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا جی ایم آپریشنز عزیز کے مطابق گجو متہ سے شہدرہ تک میٹرو سٹیشنز کی بحالی کا پلین ملا لیا میٹرو بس روٹ کی مرمت اور بحالی کا ٹھیکہ ایک سال کے لیے دیا گیا ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں سیوری سسٹم نکارہ یہ ہے ابو بکر سٹریشن سیوری جائنے خراب ہونے سے گندہ پانی گلیوں سے گھروں میں داخل ہونے لگا علاقہ مکینوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا خواتین بچے اور بڑے گندے پانی سے گزرنے لگے گلی عرصہ دراز سے ٹوٹی ہوئی ہے کئی بار درخواستیں دی مگر کسی نے بات نہیں سنی علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ ہم لوگوں نے باتیں بہت بڑی کی تھی پی ٹی آئی نے میں مانتا ہوں لیکن ہمارا یقین یہ تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے ہم وہ جادو کی چھڑی گمائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمیں پہلے تو چھڑی نہیں ملی جو ملی وہ ٹوٹی بھی چھڑی تھی جو بیروکرسی تھی وہ ہلکا سا بھی آپ اس کو پاؤں دبائیں وہ سارے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں باتیں بڑی کین لیکن پی ٹی آئی کچھ نہ کر سکی صبائی وزیر یاور عباس بخاری اپنی ہی حکومت کے خلاف بول پڑے کہا یقین نہیں تھا حکومت میں آئیں گے سوچا تھا ایک چھڑی گمانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہمیں چھڑی بھی ٹوٹی ہوئی ملی ایک بیروکریٹ کو کھنچے تو سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں جو کچھ ہوا بھول جاؤ یہ نیا پاکستان ہے افواج پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کا راستہ رکھنا ہوگا رمزان شگا میز ریفرنس میں احتساب عدالت نے نیب کے گواہ کا بیان ریکارڈ کر لیا گواہ کے بیان پر نیب پروسیکیوٹر اور تاہل حلیل سندھوں میں تلق الامی ہوئی لیگی راہنما کے روز ٹرم پر آ کر بولنے پر عدالت کا اظہار برہمی کیا آپ چاہتے ہیں کہ جیل میں ٹرائل کروں جج کے ریمارکس شہباز شریف نے تاہل خلیل سندھوں کے بیان پر عدالت سے معافی مانگ لی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جیوڈیشر ڈیمانڈ میں چوہ بیس فروری تک توسیع کر دی گئی نون لیکہ سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلیچنگ کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان ایسا نقبال نے کہا کہ کسی کے ساتھ بیک ڈور رابطے نہیں آئین فرینڈز آف عمران کے لیے تبدیل نہیں ہو سکا مریم اورنگزیب نے کہا کہ فورن فنڈنگ سے پی ٹی آئی بنی لاہور ہائی کورٹ میں آمدن سے زیادہ اساس آجاد کیس رہنہ سناؤلہ کی یہ بوری زمانت میں دس مارچ تک توسیع نیب نے اساس آجاد کیس میں جاری وارن گرفتاری میں جواب جمع کروایا این ایف نے اسی جائداد کو ملشیات کے پیسے سے بنانے کا الزام لگایا عظم نظیر تارڈ کے دلائل این ایف اور نیب میں دونوں مقدمات مختلف ہیں نیب پروسیکیوٹر کا جواب ایک پراپرٹی یا تو منشیات کے پیسے سے بنی یا پھر آمدن سے زیادہ اساسوں میں آتی ہے آپ رانہ سناؤلہ کے وکلا کو جواب فراہم کر دیں جسر سرداز سرفراز ڈوکر کے ریمارکس ملک میں عمری طور پر کوئی حکومت موجود نہیں لیگی رحمہ رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو مولانا فضل رحمان کا سوفیر جلد ہی اپ ڈیٹ ہو جائے گا جالی راج کماری چھانگا وانگا میں زمیر کی منڈیاں لگانا چاہتی ہے موہب نے خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی مخالفین پر لفظی گولہ باری کہا کہ سیف سیٹی منصوبے کی افادیت سے انکار نہیں منصوبے پر نیب میں انکوائری چل رہی ہے کرپشن کے خلاف نیب کی جیت عوام کو لوٹنے والے ملزم جاوید مظفر بٹ کی ایک ارہ بیس کروڑ کی پلی باگین کی درخواست استحاب عدالت سے منظور چریک ملزم عثمان ریاض سے نیب لہود نے بہتر کروڑ مالیت کی پہلی پلی باگین مائی دوہزار بیس میں کی ملزم کے خلاف دھوکہ دہی کی چھہ سو سنتالیس شکایات محصول ہوئیں نیب نے ستمبر دوہزار انیس کو جاوید مظفر بٹ کو گرفتار کیا تین بھائیوں کی ہائی کورٹ سے فرار ہونے کی کوشش ناکام نڑائی جھگڑے کے کیس میں ہائی کورٹ سے تینوں بھائیوں کی زمانت خارج ہو گئی ملزم نے دور لگائی تو مدعی پارٹی نے دبوش کیا ملزم اور مدعی پارٹیوں میں ہاتھا پائی ہوئی پولیس اہلکاروں نے منظر دیکھ کر ملزمان کو ہراست میں لے لیا زخمی ملزم عدالت میں پیش کرنے کا نیا طریقہ متعارف پولیس نے زخمی ملزم کو ساتھی ملزم کے کندھوں پر سوار کر کے کچہری میں پیش کر دیا ملزم ڈکیٹی کے دوران زخمی ہوا عدالت لانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا تفتیشی افسر کا بیان ڈاکوں کو ہم کیوں اٹھائیں ایک دوسرے کا بوجھ خود اٹھائیں ڈاکوں کے لیے ویلڈ چیر کا انتظام نہیں ہو سکتا پولیس حکام کا موقف عدالت نے ملزموں کو دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا آلودگی کو کم کرنے کے لیے بڑی کوشش شہر میں پچاس میواہ کے جنگل لگانے کا پلان تیار پی ایچ این ایک سو تریپن کنال آرازی کا انتخاب کر دیا میواہ کی جنگل میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پودے لگا جائیں گے جنگل لگانے کے لیے شادمان مارکٹ علامہ اقبال ٹاؤن اور غالب مارکٹ سمیت دو نو مقامات کی نشاندہ ہی کی گئی وزیراعظم عمران خان ریس کورس پارک میں پودھا لگا کر میواہ کی جنگل کا افتتاح کریں گے مشیر وزیراعلا آصف محمود نے انتظامات کا جائزہ لیا پی ایچ اے نے میواہ کی جنگل لگانے کے لیے کام تیز کر دیا کرپشن کے خاتمے کے لیے رائٹ ٹو انفرمیشن ضروری سوشل آڈٹ کے ذریعے ہر ادارے کی کارکردگی سامنے لائیں گے لوگ باشعور ہونے سے افسر شاہی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی چیف انفرمیشن آفیسر محبوب قادر شاہ کی میڈیا بریفنگ کہا رائٹ ٹو انفرمیشن سے دس ہزار غیر جسٹرڈ پرائیوٹ سکولوں کا انکشاف ہوا حضرت انائت قادری کے عرص کا افتتاہ ہو گیا صوبائی وزیر سعید حسن شاہ نے تقریبات کا افتتاہ رسم چادر پوشی سے کیا کہتے ہیں بزرگان اسلام نے تصوف کے ذریعے ہی دین پھیلایا اب ان کی درگاہوں سے بھی مخلوق خدا اپنی پیاس بجا رہی ہے کرکٹ لورز چوکے اور چھکے دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پاک جنوبی افریقہ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا گیارہ فروری سے آغاز دونوں ٹیموں کی کذافی سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس بیٹنگ بالنگ اور فنڈنگ میں خوب جانماری نوجوان کیکٹرز سیریز میں بہترین کار کردگی دکھانے کے لیے بہتاب ٹریننگ سیشن سے بہت کچھ سیکھا اپنر حیدر علی عثمان قادر بھی موقع ملنے پر سو فیصد پفارمس دکھانے کے لیے پراز اور لاہور کی ٹیم فائنل میں ہمت ہار گئی قائد آزم انٹرڈوین ہاکی چیمپینشپ فیصلہ بات نے جیت لی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں لاہور کی ٹیم کو چار گول سے شکست دی وزیر کھیل کا جلد وومن ہاکی چیمپینشپ کروانے کا بھی اعلان فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے